ایک واقعے کے اوپر گوھر کریں شاید کسی کا سینہ کھل جائے اور اللہ کرے کسی کو اس بات سے ہدایت نصیب ہو جائے یہ احادیث اور وحی کی قسمیں اتیس لیے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پکڑے حضرت عمر ترات کی کتاب لے کر ترات کس نے نازل کی پہلے بتائیے اللہ نے اللہ کا کلام تھا بیچ میں تحریف تو مجود تھی لیکن کلام کس کا اللہ کا ترات اٹھائے ہوئے آپ سب نے مشہور واقعہ سنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بڑی ہوشی سے کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ترات آپ نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا دیکھا حضرت عبو بکر نے رسول اللہ کی پیشانی پہ پڑی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ لیا تھا کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے رسول اللہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا رسول اللہ کا چہرہ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور سمجھ گئے رسول اللہ نراب ہیں اور صرف چہرے کی بات حدیث میں ہوتی تب بھی بات مفہوماً مکمل تھی لیکن رسول اللہ نے بھی عمت کو سمجھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا کہا اللہ وکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ترات اللہ کی کتاب تھی اللہ کی کتاب تھی اللہ ہی کی طرف سے نادل ہوئی تھی لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا میری حدیث آ گئی لو بدالکم موسیٰ اگر موسیٰ بھی اب زندہ ہو کے آ جائیں فَتَّبَعْتُمُوہُ تم کہتے ہوئے اماموں کے پیچھے چلیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں اے عمر تم ان کی پیر بھی کرنا شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو میری حدیث کو نہ مانو لَذَلَلْتُمْ اَنْ سَوَائِسْ سَبِیرِ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے حدیث کے مقابلے میں ترات حدیث کے مقابلے میں حضرت موسیٰ بھی آ جائیں ان کی بات رسول اللہ کی بات کے سامنے نہیں چل سکتی بلکہ کیا کہا لَوْقَانَ مُوسَى حَيَّنْ وَعَدْرَكَ نَبُوَتِي لَدْدَبَانِي موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں زندہ ہو کے بھی آ جائیں تو میری نبوت کو بھی پالے تو ان کو بھی میرا عمتی بنے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اللہ نے بھی کی لَتُأْمِنُنْ نَبِهِ اللہ نے بھی کہا دیا کہ ایک انبیاء کا ایک قرش تھا میں نے ان کو کہہ دیا تھا جب کالی کملی والا آ جائے جب تاجدار ختم نبوت آ جائے پھر تم نے اپنی نبوتوں کو نہیں چلانا کیا ماننا ہے اس کی حدیث کو ماننا ہم اور آپ اس مسئلہ کو اس منحج کو کتنا حلقہ جانتے ہیں اللہ کا شکر کیا کریں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عقیدہ دیا یہ منحج دیا لیکن اس کا کچھ تقاب ہے اس کا آگے ابلاغ کرنا ہے اور حیران کن بات ہے ایک میں سن رہا تھا منکرین حدیث کی بھی چھتی سو اب کس میں آگئی ہیں ہر ایک کپنا فلسف ہے کہتے ہیں سارے حکم جتنے بھی اللہ کا حکم دینا مقصود تھے عجیب و غریب ٹی وی کے اوپر پیٹھتے ہیں وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی اور جتنی نواہی تھی وہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کر دی اس بات کی طرف میں میں آتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کھل جائے لیکن اس سے قبل اس کا دباچے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مَا قَتَعْتُمْ مِن لِّنَتِمْ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَتَنَا لَا اُصُولِهَا فَبِعِذْلِ اللَّهِ آپ نے یہ آیت بھی یاد رکھنی ہے ہمیشہ کے لیے تاکہ منکرین حدیث کے اشکالات کا جواب آپ قرآن سے دیا کریں آپ کو پتہ نہ یہودیوں نے فتنہ کیا رسول اللہ سے گنداری تھی تو ایک دن رسول اللہ بھی تنگ آگئے اور رسول اللہ نے کہا جاؤ یہودیوں کے یہ جو رہائشیں ہیں نا ان کے سامنے کی یہ یہ جاڑیاں کار دو اور یہ یہ درخت چھوڑ دو حکم کس نے دیا میرے ساتھ بولیے حکم کس نے دیا رسول اللہ نے کن کو دیا صحابہ کو حکم کیا دیا کہ درخت کچھ جاڑیاں چھوڑ دے نہیں ہے اور درخت کچھ باقی رہنے دیں حکم دینے والی ذات کون ہے رسول اللہ حکم کنے دیا جا رہا ہے صحابہ کو جب یہ حکم دے دیا گیا صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا جاڑیوں کو کارتا مشہور باقی ہے اور درختوں کو چھوڑ دیا یہودیوں نے بابیلا مچانا شروع کر دیا فتنہ اشکال ڈالنا شروع کر دیا صحابہ کے دماغوں میں یہ کیسا نبی ہے یہ کیسا رسول ہے یہ کیسا پیغمبر ہے یہ رسول اس لیے آتے ہیں معاد اللہ سبح معاد اللہ کے لوگوں کی کھیتیاں اجاڑ دیں درخت کارت دیں جاڑیاں کارت دیں کھیتی باڑی کو اجاڑ دیا جائے ادھر اعتراض کون کر رہے ہیں یہودی کن کے دماغ میں ڈال رہے ہیں صحابہ کے دماغ میں صحابہ کون ہے جن کو حکم دینے والی ذات کون سی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کس نے دیا تھا کہ کارت دو اور چھوڑ دو کس نے دیا گا رسول اللہ صلی اللہ جب یہودیوں نے اشکال ڈالنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ لیے کیسے منحجِ علیہ حدیث کو بیان کیا اللہ نے کہا مَا قَطَعْتُم مِلِّنَتِ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَابِي اِذْنِ اللَّهَ فَابِي صحابہ کے دماغ میں اشکال ڈال گیا نا کہ یہ رسول کیسے ہے جو تمہیں حکم دیتا جھاڑیاں کاٹنے کا اور کچھ چیزیں چھوڑنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مَا قَطَعْتُم مِلِّنَتِ اَوْ مِرَي صحابہ اے نبی کے صحابہ نہیں تم نے کوئی جھاڑی کاٹی اور نہیں کوئی درخ تم نے چھوڑا مگر کس کے حکم سے فَابِي اِذْنِ اللَّهَ اللہ ہی کے حکم سے اللہ نے بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اٹھائیں گا عمدی صاحب چلی جی میں ان کو کرتا ہوں جو انہوں نے دعویٰ کی ہے فَابِي اِذْنِ اللَّهَ قرآنِ پاک کی کونسی آیت ہے یہ واقعہ تو اللہ نے بیان کر دیا نہیں تم نے کاٹے تھے اور نہیں تم نے چھوڑے تھے یہ حکم قرآنِ پاک میں کہاں پہ ہے کہ کاٹو اور چھوڑو پورا قرآنِ پاک اٹھا لیجئے اگر یہ کہتا ہے کہ حکم کی جتنی آیات ہیں اکامات کی جتنی آیات ہیں وہ کہاں ہیں جی صرف قرآن میں نواہی کی کتنی آیات ہیں جی وہ کہاں پہ ہیں قرآنِ پاک میں یہاں پہ حکم دینے والی ذات محمد الرسول اللہ تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے اور بات اسی پر ہو جائے نا کہ منکرینِ حدیث اس آیت کا قیامت قائم ہو سکتی یا جواب نہیں دے سکتے کہاں ہیں وہ حکم اٹھائیں پورے قرآنِ پاک سے نکال دیں